92.7 بگ ایف ایم پہ آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ دوستو آج کی کہانی کا نام ہے تہخانہ اور اس کو لکھا ہے سمرات چکرورتی نے اس راج جب ارجن شلونگ سے بونگاؤں جانے والی شہر کی جیپ میں بیٹھا تو نو بچ چکے تھے اس نے جیپ والے سے کہا باس مجھ کو پیر مزار پہ اتار دینا وہ بولا صاحب وہ جگہ بہت سنسان ہے تھوڑا آگے پیچھے کہیں اتر جائیے گا ارے کوئی بات نہیں میرا دوست ہوگا وہاں مجھ کو ریسیف کرنے کے لئے کہتے ہوئے ارجن نے جیپ سے موبائل نکالا ارجن یاد شہر کی ایک پاپلر میکزین ہلچل میں کرائم ٹھرلر کہانیاں لکھتا تھا اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا ہر روز اخبار کھولو تو بیچ کے پننوں میں یہی خبریں تو ملتی ہیں چوری ڈکیتی خون خودکشی انہی میں سے کچھ ایک کو چن کر ایک آد منگھڑن پاتر اور خیالی مرچ مسالے کے سہارے پہتیس سال کی عمر میں ہی ٹھیک ٹھاک نام کمالیا تھا اس نے امبیت کا نگر کے اپنے پشتینی مکان میں اکیلے رہتا تھا ارجن جب کبھی اس کو لکھنے سے بوریت ہونے لگتی تو بس اپنا ہولڈ آل اٹھا کے نکل پڑتا اور نہ ہی کسی کو جواب دینا ہوتا پشلے ہفتے کی بات ہے ایک تیڑھی کہانی کئی دنوں سے ادھوری پڑی تھی تھنڈی چائے کا ایک گھونٹ لے کر اس نے دوبارہ کلم اٹھایا ہی تھا کہ لینڈ لائن فون بچ پڑا اس کے دوست سمر کا فون تھا یار ارجن ایک ضروری چیز دکھانی ہے تجھ کو آج ہی تو بھونگاؤں کے لئے نکل پڑ ارجن بولا ارے ایسی کیا ارجنسی ہے کیا بات ہے بتا میری ریسرچ سے جڑے کچھ ریزلٹس ہیں یار تجھ کو دکھانا چاہتا ہوں تُو تتکال وی آئی پی کوٹا جیسے بھی وہ ٹکٹ کرا کے آجا بس میں کوشش کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک تو ہے ارجن نے پوچھا تُو کل نکلے گا تو پرسو شام سے پہلے نہیں پہنچ پائے گا ہم شیلونگ سے جیپ چلتی ہے بھونگاؤں اتر کے مجھ کو فون کر دینا میں پیر مزار پہ تجھ کو لینے آ جاؤں گا آج بھی ویسا ہی تا سمر دبلا پتلا آنکھوں پہ موٹا سا چشما ویسا ہی انپریڈکٹبل اور سنکی یارت شہر کے ہی سن جوزرس بوائز کے ہوسٹل میں دونوں پانچ سال روم میٹس رہے تھے انٹر میڈیٹ کے بعد ارجن نے آرٹس لے لی اور سمر بی ایس سی ویڈ بوٹنی آنرز بیچ کے کئی سال دونوں ایک دوسرا کے سمپرک میں نہیں تھے چار سال پہلے جرمنی کی ایک پڑی دوائی بنانے کی کمپنی کی موٹی دنخواہ چھوڑ کر اچانک ہندوستان لوٹایا تھا سمر اور اب میگھالے میں بھونگاؤں نام کے کسی اندرونی گاؤں میں دوائیوں پر ریسرچ کر رہا تھا تب سے دونوں کی فون پہ کبھی کبھی باتچیت ہوتی رہی تھی دو مہینے پہلے سمر کا یارت شہر آنے کا پروگرام بنا بھی تھا لیکن جب جانا کسی وجہ سے ٹل گیا تو سمر نے ہر بار کی طرح یہی کہا تھا دیکھ تو بھونگاؤں آئے گا نا تو واپسی میں میں تیرے سار یارت شہر آنگا پرومس کئی سال ہو گئے یار مس کرتا ہوں اپنا شہر ارجن کو ساری باتیں یاد آ رہی تھی اس نے اپنے ایڈیٹر کو فون لگایا سرمکل ایک ہفتے کے لئے شلونگ جا رہا ہوں امرجنسی اصمال لی جائے گا پلیز پیر مزار پر سمر نہیں دکھا تو ارجن نے اس کو فون ملایا ایک بار دو بار تین بار لیکن انریچبل تھا گھپ پندھیرہ سوئی چبھوتی سرد ہوا اور آس پاس ایک زندہ انسان نہیں دس منٹ پیت گئے ارجن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے نہ آگے جا سکتا تھا نہیں واپس لوٹ سکتا تھا اپنے موبائل کی مند روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی خبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار پہ اردو میں کچھ لکھا تھا وہ پر نہیں پایا تبھی پیچھے تیز قدموں کی آہٹ ہوئی ارجن پلٹا ہر بڑا ہٹ میں اس کا موبائل چھوٹ کے زمین پہ جا گرا ہاتھ میں لال ٹیل لیے ایک پرچھائیں ارجن کی اور بڑھ رہی تھی آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس بد نیلیش مصرہ صرف نائنٹی ٹو پوائنٹ سیون بگ ایف ایم پی وہ سایہ ارجن کی اور بڑھ رہا تھا ارجن کو وہ نہ بھگوان نہ بھوت کسی پہ وشواس نہیں تھا پر اس نے محسوس کیا اس کے ماتھے پہ پسینے کی مہین بوندیں اُبھارائی تھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا اس نے اپنی کمر پہ بندے پاؤچ کے اندر ہاتھ ڈال کر چھوٹی سی پینسل نائف کو محسوس کیا تھوڑی تسلی ملی تو گلے سے آواز بھی نکلی یہ سوچ کر کہ شاید یہ یہاں سے نکلنے کا آخری موقع ہو سکتا ہے اس نے بکارا کون ہے وہاں کوئی جواب نہیں آیا پرچھائیں اب بلکل پاس آ چکی تھی ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اچانک لالٹین کی روشنی میں ارجن نے لبادے میں لپٹی اس عورت کا چہرہ دیکھا چھوٹا قد جھک سفید جمڑا اور خورد تیز آنکھیں عمر قریب تیس بتیس کے آس پاس رہی ہوگی اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اس نے پوچھا ارجن شاہب ارجن کو حیرانی ہوئی پر اس نے گردن ہاں مہلا دی ٹوٹی پھوٹی ہندی میں وہ بولی شماہ شاہب کل شہر گیا جاروری کام شے آپ کے لئے چھتھی چھوڑا یہ کہتے ہوئے اس نے ارجن کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑایا ہلکی روشنی میں کچھ پڑھا نہیں گیا تو ارجن نے چھتھی شرٹ کی جیب میں رکھ لی پھر زمین پہ پڑے موبائل کو اٹھاتے ہوئے کہا کب تک لوٹے گا سمر جواب میں وہ بولی میڑے پیچھے پیچھے آؤ اور مرکے چلنے لگی کوئی اور چارہ تو تھا نہیں من ہی من سمر کو کوستے ہوئے ارجن اس عورت کے پیچھے چلنے لگا جنگل کے بگل سے پکڑنڈی پکڑ کر وہ دونوں چل رہے تھے اندھیرے میں ان آڑے ٹیڑھے راستوں پر اس عورت سے قدم ملانا ارجن کے لئے مشکل ہو رہا تھا پیچھے چھوٹ جانے کے ڈر سے اس نے باتچیت شروع کی تمہارا نام کیا ہے میڈیا اس نے پیچھے دیکھے بنا ہی جواب دیا میں شمر شاپ کیا کام کرتی ہوں اچھا کتنی دور ہے شمر کا گھر یہاں سے پششش اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دیر سے کہا بات مت کرو رات کا بات شیدہ شیطان کے کان میں جاتا ہے باقی کا راستہ خاموشی میں ہی گزرا قریب ایک گھنٹے چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کارٹیج کے آگے آ کر رکھے میڈیا نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اندر جاتے ہوئے ارجن نے پوچھا ادھر آس پاس کوئی گھر کوئی بستی نہیں دکھی یہ شرکاری کارٹر بستی جنگل کے اوش طرف ہولڈر آلے کنارے رکھ کر ارجن سامنے پڑے سوفے پہ جا دھسا تو کھانے پینے کا گھر کا سارا سامان اس نے پوچھا وہ میں لیاوں گی شاب ابھی بہت رات ہو گیا آپ کھانا کھا کے شو جاؤ میڈیا نے پانی کا گلاس اس کے اور بڑھا دیا ارجن کپڑے بدل کر آیا تو میز پر کھانا لگا ہوا تھا اور میڈیا جا چکی تھی سفر کے دھکان تو تھی ہی کھانا کھا کر ارجن بستر میں سما گیا رضائی کے اندر جاتے ہی جسے ماس پیشوں سے تناؤ غائب ہونے لگا پھر بھی ایک خیال اس کو پریشان کر رہا تھا کچھ تو عجیب سا تھا میڈیا میں سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھوں میں نیند گھرائی اس کو پتا ہی نہیں چلا اگلی صبح کھڑکی سے آتی ایک قطرہ روشنی نے راستہ بدل کر ارجن کی آنکھیں کھولی پھر سرک کر بگل کی دیوار پہ چڑھ گئی برش کرتے ہوئے ارجن کو یاد آیا کہ پچھلی رات اس نے سمر کی چٹھی بینا پڑھے ہی شرٹ کی جیب میں رکھ دی تھی بیڈروم کے دروازے کے پیچھے لگے ہینگر پہ اس نے اپنی شرٹ اور جینز ٹانگی تھی جینز تو اب بھی وہیں تھی پر شرٹ ندارت تھی اس نے پورے کمرے میں ڈھونڈا پر وہ شرٹ نہیں ملے تب ہی اسے پریشر ککر کی سی ٹی سنائے دی وہ کچھن کی طرف بڑھا اچانک کچھ سن کر اس کے قدم ٹھٹک گئے ارجن نے سنا کچھن کے اندر میڈیا دبی آواز میں کسی سے کچھ کہہ رہی تھی کچھن کے باہر کھڑا ارجن سن رہا تھا ایک آواز تو میڈیا کی تھی دوسری شاید کسی بچے کی پس پسانے کی جیسے ہی ارجن کچھن میں گھوسا میڈیا جھٹکے سے اس کی اور مڑی کچھن میں کوئی اور نہیں تھا میڈیا کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا ارجن نے کہا تم کس سے بات کریں تھی میڈیا ست پکا گئی بولی کیا شاپ اور تب ہی ارجن کو پشلی رات کے سوال کا جواب مل گیا میڈیا کبھی آنکھ ملا کر بات نہیں کرتی اچانک میڈیا کے پیچھے کچھ ہلتا ہوا دیکھ کر ارجن کا دھیان اس طرف گیا سلنڈر کے پاس والے کبرڈ میں کوئی چھپا بیٹھا تھا ارجن کو صرف اس کا ہاتھ دکھا میڈیا نے کہا میری بیٹی ہے شاپ رنجی ڈرتی ہے باپ نہیں ہے نا اس کا اس لئے میرے شاہد ہی رکھتی ہوں میرا شاپ کچھ ہے پھر اس کی اور مڑکے بولی اے رنجی شاپ اچھا ہے ٹوفی دے گا باہر آ رنجی باہر نہیں آئی میڈیا بولی شاپ رنجی ڈرتی ہے آپ جائیے مچائے لاتی ہوں ارجن نے پوچھا میری شاٹ کھا ہے وہ تو دھو دیا شاپ گندہ تھا میڈیا چاہ چھانتے ہو بولی اور اس کی جیب میں جو چٹھی تھی وہ بھی دھو گیا شاپ ادھر ٹیبل پہ رکھا ہے دیکھو نا شاپ بینا پوچھے اس کی قمیز دھو دینا ارجن کو اچھا نہیں لگا پر وہ کچھ بولا نہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی چٹھی اٹھا لی سکڑے ہوئے کاغذ پہ لکھائی دھل چکی تھی کچھ دھندلے اکشروں سے وہ بس ضروری کام اور چار دن کے لیے شہر سمجھ پایا میڈیا ٹیبل پر چائے اور ٹوز رکھ کے لوٹ رہی تھی ارجن کو سمر کی اس لاپروائی پہ غصہ آ گیا بتاؤ مجھ کو اتنی آجنٹلی ہاں بلا کر خود گائب ہو گیا یہ کوئی طریقہ ہے اس تا اپنی چیڑ میڈیا پہ نکالی ارے چائے میں چین ہی نہیں ڈلتی کیا باہر جانے کا من تھا اور جانے کب بونہ بانی شروع ہو گئی تھی اس نے پھر سمر کا نمبر ڈائل کیا اب بھی انریچبل آ رہا تھا سمر کو جولائی اگست میں یاد شہر سے نفرت ہو جاتی تھی ارجن کو سب یاد آ رہا تھا کیسے بارش کے موسم میں ڈپریشن میں چلا جاتا تھا سمر اکثر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کلاس بنک کر دیتا ارجن بھی کبھی کبھی زد میں آ کر اس کو باہر گھسیٹ لاتا ایک بار تو اسی بات پہ ہاتھ ہپے کر لی تھی دونوں نے ہفتے بھار ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی باتچیت بند تھی لڑکے ان کو میاں بیوی کہنے لگے تھے اور اب یاد شہر سے کتنا دور سمرنے بارش سے نفرت کرنے والے سمرنے خود کے لیے ایک ایسی جگہ چنی تھی جہاں سال بھر بارش ہوتی ہے خیر کچھ خاص کرنے کو تو تھا نہیں ارجن کے پاس بیک سے کاغذوں کا دستہ اور کلم نکال کر وہ لکھنے بیٹھ گیا کئی دنوں سے جو کہانی اٹھکی ہوئی تھی آج چل پڑی شہر کے شور شرابے سے دور اس ویرانے نے ارجن کی لکھائی کو ایک نئی تراؤٹ دے دی تھی سب کچھ بھول کر وہ شام تک لکھتا رہا کئی بار کی کوششوں میں جو نہیں ہوا تھا شاید اس بار ہو جائے شاید کہانی پوری ہو جائے اندھیرہ گھرایا تھا صرف آواز سے پتا لگتا تھا کہ اب بھی جہر جہر بارش ہو رہی تھی لکھتے لکھتے ارجن نے پانی کی بوتل اٹھانے کے لیے بگل والی بیٹھ سائیڈ ٹیبل کے اور ہاتھ پڑھایا بدلے میں اس کے ہاتھ نے کسی تھنڈی میٹالک چیز کو چھوا کسی نے اس کو پانی کا گلاس پکڑایا تھا وہ چونک کے کھڑا ہو گیا اس کے ہاتھ کی ٹکر سے ٹیبل پہ رکھی کتابیں زمین پہ آگریں ٹیبل لیم کی روکشنی میں ارجن نے دیکھا اس کی گرسی سے سٹ کر میڑیا کھڑی تھی کب سے کھڑی ہو تم یہاں ارجن نے پوچھا میں اب گھر جاؤں گے شاہب کھانا کچن میں کل آؤں گی وہ مرکے جانے لگی کہاں رہتی ہو تم جنگل کے اس طرف شاہب بچتی میں کہہ کے وہ نکل گئی ارجن دروازہ بند کر نے اس کے پیچھے پیچھے آیا دوندھلکے میں اس کو دکھا میڑیا بارش میں بھیگتے ہوئے ایک بورے کو گھسیٹ کر لے جا رہی تھی کیا ہے اس میں ارجن نے آواز لگائی اندھیرے میں سے جواب آیا چولہ جلانے کا لکڑی ہے شاہب تم اندر جاؤ بارش ہو رہا ہے ارجن کمرے میں واپس آیا تو زمین پر پڑی کتابوں کے بیچ ایک ڈائری ملی اس میں سے ایک تصویر چھانک رہی تھی میڑیا کے تصویر سمر کی ڈائری میں ملی تصویر میں میڑیا کے ساتھ آٹھ دس سال کی ایک پیاری سی بچی تھی ارجن کو لگا شاید میڑیا کی بیٹی رنزی ہوگی پر ایک سوال اس کو پریشان کر رہا تھا سمر کی پرسنل ڈائری میں میڑیا اور اس کی بیٹی کی تصویر کیوں ہیں کھانا کھا کر ارجن سمر کی ڈائری لے کے بیٹھ گیا پنہ درپنہ جسے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلنے لگا پتا چلا سٹور روم کے بگل سے ایک سیڑھی نیچے کو جاتی ہے اس کارٹیج کے نیچے ایک تہخانہ ہے جس کو سمر اپنی لیبولٹری کی طرح استعمال کرتا ہے جڑی بوٹیوں پر شود کرتے ہوئے یہاں کے جنگلوں میں اس کو ایک بودھا ملا جس میں کچھ ایسے کمال کے پراکرتک گنھ تھے جنہوں نے اس سمر کا دھیان کی جا تین سال تک چلی ریسرچ اور ایکسپیرمنٹس کے بعد سمر اب ایک احتحاسک کھوچ کی کگار پہ تھا ایسی کھوچ جس سے میڈیکل سائنس کے کئی چھتروں میں اہم بدلاؤ آ سکتا تھا اور اس ریسرچ میں اس کی مدد کرتی تھی میڈیا دراصل میڈیا کو دیسی جڑی بوٹیوں کی اچھی سمجھ تھی اور وہ تھوڑا پڑھی لکھی بھی تھی ارجن جیسے ڈائری میں لکھی سمر کی زندگی جی رہا تھا کیسے سمر دن رات لیب میں لگا رہتا کئی کئی بار ایکسپیرمنٹس ناکام ہو جاتے اس کو کھیج ہوتی من کرتا سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے پھر اگلے دن ایک نئے جوش کے ساتھ لگ جاتا ادھر میڈیا ایک طرف ریسرچ میں اس کا ہاتھ بٹاتی دوسری اور اس کے کھانے پینے اور گھر کا بھی دھیان رکھتی پھر ایک دن سمر کو اوپر سے نوٹس آیا اس پروجیکٹ سے ہٹا کر اس کو چھتیس گھر ٹرانسفر کیا جا رہا تھا دراصل کئی سالوں تک اس کے ریسرچ کا کوئی حاصل کوئی نتیجہ نکلا نہیں تھا سمر نے ٹرانسفر رکھانے کے لیے ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا چار مہینے کا وقت دیا گیا اس کو تب تک اگر اس نے کچھ پختہ کر دیا تو ٹھیک ورنہ ٹرانسفر تو ہوگا ہی اس کی ریسرچ فنڈنگ بھی روک دی جائے گی ایسا حکم ہوا تھا یہاں تک پڑھ کر ارجن کرسی چھوڑ کر بستر پہ جا بیٹھا رات کے گیارہ بجے تھے پر اس کی آنکھوں سے نین غائب تھی ڈائری پڑھتے وہ اس نے غور کیا کہ سمر کئی کئی دن میں ایک ہی بار ڈائری لکھتا تھا شاید کچھ ضروری چیز درج کرنی ہوتی ہوگی تب ارجن نے ریڈنگ لیمپ کو جلایا دیوار سے ٹیک لگائی اور آگے پڑھنے لگا سمر نے اپنی زندگی اس دوائے کی کھوج میں جھوک دی تھی دوائے سے اب امید کے مطابق نتیجے ملنے لگے تھے سمر کئی جانوروں پہ ان کا اثر بھی دیکھ چکا تھا اب بس اس کو کسی طرح اپنی کھوج کی اہمیت دنیا کے سامنے رکھنی تھی جلد سے جلد اس کے بعد کے کچھ پنے خالی تھے شاید وقت نہ ملا ہو سوچا ہوگا کہ بعد میں لکھ دوں گا ارجن نے جیسے خود کو سمجھایا پر آگے ایک پنے پر دو تین اور لائنے لکھے تھی لیب میں جو بھی ہوا ضرور اس کی وجہ سے میڈیا آج کل عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی ہے وہ کبھی مجھ کو معاف نہیں کر پائے گی مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کچھ دنوں میں ارجن کو سب کچھ بتا کر لیب کی چابی اس کو سوپ کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا اب اس ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لائق نہیں رہ گیا ہوں میں بس ایک دن پہلے کی گئی اس انٹری کے بعد پوری ڈائری خالی تھی اچانک ارجن کو کچھ یاد آیا یہ ڈائری انٹری تو کل کی ہے جبکہ میڈیا نے تو کہا تھا کہ سمر پرسو شہر گیا ہے ارجن نے بستر سے اتر کر کمرے کی بتی چلا ہی تھی کہ اس کی جان حلق میں ٹک گئی بند کھڑکی کی دراروں میں سے ایک جوڑی آنکھیں ایک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی وہ سن رہ گیا تھوڑی دیر بعد اس کے گلے سے آواز نکلی میڈیا تم اتنی رات کو یہاں آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس بد نیلیش مصرا صرف 92.7 بگ ایف ایم ارجن کو اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی باہر اندھیرے میں ٹھیک سے دیکھتا نہیں تھا پر اس سفید چہرے اور ان خرد آنکھوں کو پہچاننے میں وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا میڈیا تھیرے دھیرے کھڑکی کے پلے پہ دستت دے رہی تھی دبی ہوئی سے آواز آئی دروازہ کھولو شاپ رنجی کا ڈال چھوٹ گیا رنجی روتی ہے دیکھو اس نے جھک کر رنجی کو گود میں اٹھا لیا ارجن کو اس کے رونے کی آواز سنائے دی ایک بار پھر میڈیا بولی دروازہ کھولو شاپ وہ گھوم کر دروازے کی طرف آنے لگی پینسل نائف کو پنجے میں چھپائے ارجن بھی اس ور بڑھ رہا تھا دروازہ کھلتے ہی میڈیا اندر آئی اور بلکل آرام سے بولی آپ نے کھانا کھا لیا نا شاپ وہ بولا نہیں رنجی کا ہے باہر بیٹھئے شاپ اس کا ڈال کچھن میں میں لے کے چلی جاؤں گی ارجن جتنا ہو سکے نارمل دکھنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے کہہ کے وہ کمرے کیوں چلا گیا تھوڑی دیر میں میڈیا کپ پلیٹ لے کے اندر آئی شاپ تھنڈی بہت ہے چائے پیجے اچھا لگے گا ارجن نے دیکھا اس کی نظر ڈائری پہ تھی اس نے کہا سنو سمر تو کب آئے گا پتہ نہیں میں کل صبح پانچ بجے نکل جاؤں گا میڈیا بولی نہیں شاپ شما شاپ کل دو پر تک آ جائے گا تم مل کے جانا وہ بولا تھا تم سے ضروری کام ہے دروازے تک پہنچ کے وہ پلٹی پھر بولی شاپ رات بہت ہو گیا میں اور رنجی ہال میں شو جاتا ہے تمہارے گھر والے پریشان تو نہیں ہوں گے ارجن نے کہا میرا رنجی کو چھوڑ کے کوئی نہیں ہے شاپ میڈیا کا گلہ تھوڑا کانپ گیا تھا شاید اس کے جاتے ہی ارجن نے پوری چائے بیسن میں اڑیل دی سفید ٹائلز پر غلابی باریک دانے اوبھرائے اس نے میڈیا کو چائے میں کچھ ملاتے دیکھ لیا تھا آدھی رات کو دبے پاؤں کوئی ارجن کے کمرے میں گھوسا وہ سو رہا تھا اس کے سرحانے سے سمر کی ڈائری اٹھا کر کمرے سے باہر جاتے ہو اس انسان کے قدم بکے اور ہلکی سے چیخ سنائے دی ارجن کی پینسل نائف کی تیز دھار نے گھس پیٹھے کی پیٹ پر ایک خرونچ کر دی تھی اندھیرے میں ارجن کی آواز گنجی اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میڈیا لیکن تبھی ارجن کو اپنی چھاتی پر ایک تیز درد کا حساس ہوا وہ گر پڑا اور اس سے پہلے کہ میڈیا ڈائری لے کر نکل پاتی ارجن نے بتی جلا دی میڈیا ہاف رہی تھی اس نے اشارے سے ارجن کو چپ رہنے کو کہا باہر سو رہی رنزی کہیں جاگ نہ جائے ارجن نے ڈائری لینے کو ہاتھ بڑھایا تو اس نے انگلیوں کے بیٹ چھپا جنگلی کانٹا ارجن کی ہتھیلی پر چپو دیا ارجن کا بایاں پنجلہ سن پڑنے لگا اس نے ایک جھٹکے سے میڈیا کو کھیچ کر زمین پہ گرا دیا اور خود باہر آ کر دروازے کی کنڈی بند کر دی میڈیا دروازہ پیٹتی رہی چیختی رہی اپنی بائیں ہتھیلی کو چاکو کی نوک سے گھستے ہوئے ارجن سٹور کے بگل سے ہو کر تر تر سیڑھی ہوترنے لگا نیچے پہنچتے ہی کسی طرح دیواروں کو ٹٹول کر اس نے بٹی چلائے سامنے ایک بکھری ہوئی سی چھوٹی سی لیبورٹری دکھی ہوئے الگ الگ کیمیکلز پیر پودوں کے نمونوں کے بیچ اس کو کچھ ریسرچ کی ریپورٹس ملیں ایسا ہی ایک لال رنگ کا پیٹ پلٹتے پلٹتے ارجن کی آنکھیں پھیل گئیں سمر نے جیریٹن نام کی ایک ایسی دوائی لگ بھک بنا لی تھی جس کے استعمال سے آدمی کی توجہ باہر کے تاپمان کے حساب سے خود کو ارجسٹ کر سکے مطلب جیریٹن کی ایک ویکسین سے انسان بہت گرمی یا تھندک کی ستھیتی میں بھی زندہ رہ سکتا تھا اپنی ریسرچ کے آخری پائیدان پر کئی کامیاب ٹیسٹ کے بعد اس کو پہلی بار جیریٹن کو کسی انسان بیاز مانا تھا اور سمر نے وہ انسان ٹھونڈ لیا تھا ارجن تہخانے میں بنی لیب کا کونہ کونہ چھان چکا تھا وہ لوٹنے لگا تبھی اس کو سیڑھیوں کے بگل میں ایک دروازہ دکھا دھکا دیتے ہی وہ آواز کر کے کھل گیا اندر ہلکی روشنی تھی اس چھوٹے سے خالی کمرے کے کونے میں کرسی پر ایک وزندار آدمی بیٹھا تھا اس نے اپنے ہاتھ اور سر سامنے میز پر ٹکائے ہوئے تھے جیسے کچھ سوچ رہا ہو ارجن نے آواز لگائی کون کوئی جواب نہیں آیا اس اور بڑھتے ہوئے اس کے پیر کانا پر رہے تھے میز کے پاس پہنچ کر اس نے دیکھا اس آدمی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ہونٹوں کے کونوں سے نکلتا جھاگ سوک چکا تھا سامنے موٹے چشمے کے بگل میں رکھے کافی مک پہ لکھا تھا فرینڈز فریور ارجن کا سمر کو دیا گیا برسوں پرانا جنم دن کا تحفہ موت کے بتیس گھنٹے کے اندر بری طرح پھول چکی تھی سمر کی لاش ارجن بدحواس سا سیڑھیوں کے اور بھاگا اس لال پیڈ میں لکھی ایک لائن اس کے دماغ میں ہتھوڑے بجا رہی تھی ایک ہفتے پہلے کی ڈیٹ پہ درج تھا کل دوائی کا ایک ڈوز میں خود پر یا رنزی پر آزمانے والا ہوں اگر کوئی بھگوان ہے تو مجھ کو امید ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے گا اوپر آ کر ارجن ایک پل کو ٹھٹک گیا وہ ہانف رہا تھا سامنے دروازے کی اور پیٹھ کر کے رنزی بیٹھے تھی ارجن کی جان میں جان آئی اس نے آگے بڑھ کر رنزی کے کندے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بدحواسی میں جھٹکے میں زمین پہ کر پڑا وہ چیخ بھی نہیں پایا برف سے بھی ٹھنڈا رنزی کا شریر ایک طرف لڑک گیا رنزی کو مرے آج ایک ہفتہ ہو گیا تھا ارجن کچھ دیر تک بدحال سا وہیں بیٹھا رہا پھر دیرے دیرے ٹوٹی بکھری کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کی سمر نے میڈیا سے چھپکے جیراتین کی ایک ڈوز رنزی کے بدن میں انجیکٹ کی تھی اس کے شریر کا تاپمان تیزی سے گر کر برف چتنا ہو گیا تھا ملٹپل آرگن فیلئر کے قارن رنزی کی وہیں موت ہو گئے تھی سمر نے اس کو ایک ایکسیڈنٹ کی شکل دینے کی کوشش کی تھی پر میڈیا نے اپنی بچی کی لاش کو دفنانے نہیں دیا تھا اور جیراتین کیسر نے لاش کو سرنے نہیں دیا تھا اس حادثے نے میڈیا کا دماغی سنتولن بگاڑ دیا وہ ہمیشہ اس مردے کو اپنے ساتھ رکھتی میڈیا اپنی بچی سے بات کرتی اس کی آواز میں خود پھس پھساتی بچے کی طرح روتی اس کا کوئی اور جو نہیں تھا اس دنیا میں تھوڑی دیر بعد اٹھ کر ارجن نے پولس اور ایمبلنس کو فون کیا پھر اپنے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اندر جھاک کر اس نے دیکھا میڈیا فرش پر بے ہوش پڑی تھی دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ چھل گئے تھے ناکھونوں سے خون رس رہا تھا ارجن کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو بہ رہے تھے پولس وین کا سائرن سن کر میڈیا کو ہوش آیا وہ باہر کی طرف دوڑی رات نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا بھور کی ادپکی روشنی میں اس نے دیکھا ایک پولیس والا ارجن کو ہتکڑی پہنا رہا تھا اور کچھ آگے دو لوگ سٹریچر میں رنزی کو اس کی بچی کو اٹھا کر ایمبلنس میں ڈال رہے تھے میڈیا جیسے پاگل ہو گئی وہ وین کی طرف بھاگی دو مہلا کانسٹیبلنس نے اس کو کسی طرح روکا میڈیا چیخ رہ تھی کہاں لے جا رہا ہے اس کا کیا گلتی ارے میں نے مارا تھا شاپ کو وہ میرا بچی کو جہر دیا میں نے مارا اس کو رنزی کو چھوڑ دو وہ میرے بینہ روئی گی میں بول دیتی ہوں دو دن بیٹھ گئے اس شام ارجن پیر مزار کے پاس کھڑا تھا میڈیا کے سٹیٹمنٹ ڈائری اور ریسرچ کی رپورٹ سے ساری بات ساف ہو چکی تھی ارجن کو چھوڑ دیا گیا تھا اس کو دور سے شلونگ سے آنے والی بھاڑے کی جیپ دکھائی دی اس نے ہاتھیں لیا گھر لوٹنے کا یاد شہر لوٹنے کا وقت آ گیا تھا سمر نے یاد شہر ساتھ لوٹنے کا اپنا وعدہ اس بار بھی پورا نہیں کیا تھا اور اس بار بھی ارجن کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی موسیقی